اسلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہو میں ہم عبد المالک فرید مدینہ المنورہ میں دوسرا دن ہم نے کھانا پینا ہے مدینہ کا کھانا ہے اور کام تو کافی سارے ہیں ہم لوگ خالی زیارت کے لئے نہیں ہے اس بار یہاں سے لیں گے فول گلابہ وغیرہ یہاں سے روٹی اور بھائی کو چاہیے پاکستانی کھانا تو ان کے لئے لیے ہیں پاکستانی کھانا یہ جنبی اللہ ہمارا ناشتہ آ چکا ہے ماشاءاللہ ادھر بڑی روٹی تمیز اس کو کہتے ہیں گلابہ فول گلابہ ایک ہی چیز ہوتی ہے یہاں پر پائے مانگوائے ہیں ہم نے اور ادھر مرچی اور لیمن شروع کریں سر روٹی کے بھی چار پیس روٹی کے چار پیس ہو گئے ماشاءاللہ گرم گرم زبردست لا جواب کڑک بہت شکریہ بھائی جن ازاک اللہ خوش رکھے آپ کو یہ پائے کے لئے یہاں پر ہمارے پاس لے کے آئے ہیں ہری مرچی ساتھ میں کٹی ہوئی اور یہاں پر ہے ادھرک یہ شیف صاحب کے طرح ہم ہم بھی ادھرک دھائیں پائے دے اوپر نہیں پائی دی نہیں پائی دی چلو حلیم حلیم دے اوپر دی پائے دے اوپر پائے دے اوپر نہیں یہ تو شیف ہی جانے بھائی شیف کے ساتھ رہ رہے ہیں کہ آدھے شیف کو ہو جاؤں مکمل نہیں ہو سکتے آدھے تو ہو جاؤں میں نہیں ہونا چاہتا شیف مجھے کیونکہ میں کھانا چاہتا ہوں تھکنا نہیں چاہتا بکانے میں یہ پائے دیکھیں اس کا کافی ٹھک ہے شوربہ یہاں پر دیکھیں اور یہ پائے پہلے بسم اللہ ملدار اب اصل چیز بھائی گلابہ اس کے اوپر زیتون کا تیل ڈالا ہوئے گلابے میں اور یہ گلابے میں نوالا ڈبو دو جب آپ نے ایک خاصے کھانا ہو اس کو ڈبو کے یوں رکھ کے پھر لیمن اٹھاؤ یہاں پھر ڈالا لیمن ہمیشہ آپ کی بائٹ کا مزہ پڑھا دیتا ہے گلابہ بسم اللہ عربی ٹیسٹ پیل ہوتا ہے تھوڑا سا پائے کو بھی ہاتھ لگا لیں نراض ہی نانا ہو جائے پائے کہ میں ادھر پڑھا تھا تم نے مجھے کھایا ہی نہیں پائے نراض نہ جائے اور ساتھ والا پائے سارا کھانا کھا جائے یہ بھی ہے ساتھ والا اتنی سپیڈ نہیں ہے میرچی آنے چاہیے میرچی زندگی میں ضروری ہے بلوگنگ اتنی ضروری نہیں ہے جس جگہ پہ میں نے آنا تھا اس جگہ پہ آگے ہوں اور آپ کو جو ویو دکھانا تھا وہ ویو میں آپ کو دکھاتا ہوں مجھے نظر آرہا ہے ایسے دل خوش ہو جاتا ہے دیکھیں سبحان اللہ کیا ویو ہے یہاں سے پورا مدینہ کا ویو یہاں سے نظر آرہا ہے پوری مسجد النبوی اور اس طرف اگر آپ دیکھیں تو یہاں تھا جنت البقی میں اس ٹائم پہ لوگ گئے ہوئے ہیں زیارت کر رہے ہیں یہ دیکھیں کتنا دور اس ٹائم پہ ہم لوگ کھڑے ہیں اور زوم کر کے آپ کو دیکھاؤں یہ دیکھیں کہاں پہ پہنچ گئے ہیں وہ لوگ وہاں سے سلام عرض کر کے ادھر سے نہیں کر رہے ہیں اور ادھر سے لوگ انٹر ہو رہے ہیں یہ پورا مسجد النبوی وہ اندر والی چھتریاں بھی نظر آرہی ہیں اور اندر والی گمبت وہاں آخر تک وہاں پہاڑ تک بیسٹ ویو ہے یہ مسجد النبوی کا ماشاءاللہ زبارکرون یار ویو دیکھیں مزئی آگئے کیسے مامو زبردست پورا مدینہ جبلو ہے دوسرے نظر میں پورا مدینہ پورا نظارہ نظارہ بہت لا جواب تھا جناب اعلا مدینہ المنورہ کا موسم دیکھیں کتنا خوبصورت ہے بارش ہو رہی ہے بہت زبردست مسجد النبوی دیکھیں سامنے گمبت خطرہ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد بارش کے بہت خوبصورت مناظر ہیں یہاں پر سب لوگ یہاں پر بارش میں ہیں اور بارش بھی اس طرح کی ہو رہی ہے جس میں مطلب بہت تیز بارش نہیں ہو رہی ہے جس میں جلدی سے آپ بھیگ جائیں ہلکی ہلکی بارش ہو رہی ہے اور بہت ہی رحمت رحمت محسوس ہوتی ہے کہ رحمت کی یہ برسات ہے ماشاءاللہ تبارک اللہ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد و علی نبی صحبت اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد آج خوبصورت بارش ہو رہی ہے اور ابھی الحمداللہ ہم لوگ آئے ہیں اسر کی نماز ادا کرنے کے لئے مسجد النبوی میں اور موسم دیکھیں یہاں پر خوبصورتی ہے یہاں پر سبحان اللہ کیسے شہزار بھائی الحمداللہ مزہ آیا ہے بھراج یہ خوش قسمت لوگوں میں سے الحمداللہ دیکھیں ماشاءاللہ تبارک پر اس جگہ پہ کالین بھی بشا کے رکھتے ہیں دیکھیں کالین وہاں پر انہوں نے اکٹھے کر دی بارش کی وجہ سے اور یہ ہم لوگ باپ مکہ کے پاس آگئے ہیں ہم لوگ مسجد النبوی میں انٹر ہو گئے ہیں اور عبدالباسد بھائی ہمارے ساتھ سیالکھوڑ میں ہوتے تھے آفس میں اور آج ہیدھر بھی ملکات ہو گئے حمداللہ کیسے سفر جا رہا ہے بھائی مدینہ کا سفر ہے مکہ مدینہ کا اور میرا تو فرس ٹائم تھا فرس ٹائم تو ویسی بندے کے جو ایکسپریئنس ہوتے ہیں وہ دو تیس ہوتے ہیں میں یہ ہی کنگا کہ آپ کو ضرور ضرور کوشش کر کے آنا چاہیے ہاں جی بالکل اور کوشش کریں نومبر دیسامبر میں آئے میرے ہوتے ہوئے دوسری دفعہ بارش ہوگی الحمدللہ یہ دوسری دن میں آئے اور اس دن پورا دن تقریبا بارش ہوتی رہی اور آج دوسرا دن بارش ہوگی الحمدللہ ماشاءاللہ چلیں اللہ تعالیٰ قبول فرماتا امین ہم لوگ اثر پڑھ آگئے ہیں اور ابھی پتلی پتلی چھوٹی چھوٹی بارش ہوگی یہ بہت مزید ماشاءاللہ تبارک اللہ ماشاءاللہ مدینہ کے روڈ بھیگے ہیں خوبصورت خوبصورت ماشاءاللہ تبارک اللہ دیکھیں مدینہ کے روڈ کیسے سنوڑا سنوڑا چاچو کسی کسی پورا دن گھر کیسے بہت بہت کیوں بہت 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 تکھے کلر کا پہنا ہم جنابی اللہ مغرب کی نواز پڑھنے آئے تھے مسید نبوی کے سامنے ہیں اور بھائی صاحب اپنے ہوتل سے آئے ہمارے ساتھ آئے ہمارے روک آئے ہمارے ساتھ 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 جوان آدمی ہمارے جنابی اللہ دنر آگیا ہمارے چاچو کو ہم نے لیا ہے کہاں سے حرم سے اس کا سکھا چہرہ دیکھ میں نے سوچا تھوڑا سب گیلہ کر دیں چل بھئی یہ چیز کے ساتھ لگا کھا کھا بھائی 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 پورٹ بھرگر دیکھ لے آج پھر بھرگر سب سے پہلے فرائز یہ تازے آلو کاٹے ہوئے فرائز بنے ہوئے جہاں تک مجھے لگ رہا ہے بھائی بھائی یہ پہلا ہمارا بھرگر چلیں بھائی پہلے بیف ہی کھاتا ہوں میں بچہ تو بھی کھا دیکھتا نہیں یہ سارے مشکل سے نکالنے پڑتے ہیں یہ ایزی والا اٹھا لیتا ہوں جب آپ کے سامنے اتنے اپشن ہونا تو آپ کمفیوز ہو جاتے ہیں اور یہ نیچرل چیز ہے کون سا پہلے کھانے اس کو لگے ہیں سوس میں بہت زبردست کیسا دیا اچھا دیا بیف برگر کھا لیا مزیگا تھا اب اس کی باری آگئی جنابِ اللہ اس کے اوپر حبہ سودا لگا ہوا اور اس چیکن برگر کے اندر زبردست سوسیز ڈالے ہوئے ہیں اوپر حبہ سودا لگا ہوا ہے مطلب کلونجی 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 کہتے ہیں نا کلونجی یہ جنابِ اللہ ہمارے خوبے بھائی ہیں بیف برگر بہت زبردستا سب سے پہلے میں نے بیف یہ والا کھایا لا جواب ابھی چیکن کی باری آئی ہیں چیکن بھی ٹرائے کر لو پاکستان کٹسٹ آئے گا اچھا چلیں چیکن برگر کی آئی باری بھائی یہ زنگر سپائی برگر ہے اور اس میں ٹک 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 ٹیسٹ آتا ہے اس کا سیلیڈ کا اور سوس اس کا بلکل ڈیفرینٹ ہے لیکن میرا فیوریٹ بیف ہی ہے میں کبھی بھی چیکن کی نزدیک نہ جاؤں بائی چوائس ہاں کے پھر بھی نزدیک لگا ہاں 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 کے پھر بھی خود چوز نہیں کرتا میرے لئے یہ چوز کیا جاتا ہے اب جنب علی اس کی باری ہے اور کافی 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 زیادہ دلیشیز لگ رہا ہے اور یہ چیز ویز ہے بچہ پارٹی کے طبیعت خراب گر گئے ہیں یہ ایسے چیزیں جب نظر آتی ہیں اس کے اندر ویجی ٹیبلز ہیں تو ویجی ٹیبلز الگ سے آپ بیف کرتے ہیں کافی مزیدار ہے